وَقَالَا لَا يَجُوزُ الْحَدْتُ وَالزِّيَادَةُ إِلَّا بِمَا يَتَغَابًا النَّاسُ فِيهِ اور صاحبہ ان نے فرمایا کہ کمی اور بیشی جائز نہیں ہے مگر اتنی مقدار میں جس میں لوگ فرق محسوس کر سکیں یعنی جتنے میں لوگ معاملات رائج ہے رائج اس کا ترجمہ کیجئے مگر اتنی مقدار میں جتنے میں لوگوں میں رواج ہو لوگ رواج جتنے کا کرتے ہوں تو تھوڑی بہت کمی بیشی ہے تو چل جائے گا لیکن بہت زیادہ کمی کر دینا جیسے میرے مثلہ عورت کا ہے مثال کے طرح لاکھ روپے ہے اور ولی نے جو ہے رکھ دیا پچاس زار روپے تو یہ بہت زیادہ کمی ہو گئی یا لڑکا جس لڑکی سے چھوٹے بچے کا جس لڑکی سے نکاح کرائے جا رہا ہے لڑکی سے اس لڑکی کا مہرے مثل تھا ایک لاکھ روپے لیکن باپ نے کیا کیا اپنے چھوٹے لڑکے کا مہر رکھ دیا دو لاکھ روپے میں اپنے بیٹے کی طرف سے دو لاکھ روپے دوں گا اب ظاہر سے بات یہ دو لاکھ روپے بیٹے کا جائے گا ایک لاکھ روپے اس میں زیادہ تھی کر دی تو اتنی زیادہ کمی اور بیشی صاحبہ نے فرمایا جائز نہیں ہے اب جائز نہیں ہے کہ دو مطلب آپ سمجھ سکتے تھے یہاں پہ کہ یا تو اتنی کمی بیشی کرنے سے نکاح ہی جائز نہیں ہوگا یا ایسا کرنا مرد کا باپ کا یا دادا کا جائز نہیں ہے نکاح تو جائز ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے دونوں میں اس کیا مطلب ہے تو معنی حاضر کلام سے صاحبہ ہدایہ اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ وہ معنی حاضر کلام اور اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ انہو لا یجوز العقد اندہما صاحبہ ان کے نزدیک نکاح جائز ہی نہیں ہوگا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ولی کو جو ولایت کا حق دیا گیا ہے وہ قرب قرابت کی وجہ سے دیا گیا ہے پیچھے ہم نے پڑا ہے یعنی شفقت کی وجہ سے دیا گیا ہے کہ رشتداری قریب رہتی ہے باپ اور دادا قریب کا رشتدار ہے ایسا ہی چچا وغیرہ جس کو بھی ولایت کا حق دیا گیا ہے قرب قرابت کی وجہ سے اور قرب قرابت سے شفقت ہے تو اصل جو وجہ ہے ولایت کی حاصل ہونے کی کہ یہ فلاں کا نکاح کرا سکتا ہے اس کا نکاح کرا سکتا ہے اس کی اصل وجہ ہے شفقت اور اگر لڑکی میں شفقت یہ ہے کہ اس کا مہرمثل جتنا ہے اتنا اس کو ملنا چاہیے اس میں کمی کر دنا گویا کہ اس شفقت نہیں کرنا ہے ایسے ہی لڑکے کے لئے شفقت یہ ہے کہ اس پر اتنا ہی زیادہ بوجھ اتنا ہی بوجھ لادا جائے اتنی بوجھ جتنے وہ برداشت کرنے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ عورت کے لئے جتنا مہرمثل ہو اتنا اس کے لئے اس کی طرف سے مہرمقرر کریں لیکن باپ نے ڈبل مہرمقرر کر دیا زیادتی کر دی تو شفقت نہ رہی تو جب شفقت ختم ہو گئی مہر کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے تو ولایت کا حق بھی ختم ہو گیا ٹھیک ہے یہ صاحبہ انہیں کہتا ہے اور امام آزم یہ فرماتے ہیں کہ دیکھئے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہر کے علاوہ بھی اور بھی دوسرے مقصد ہو جائے اس کو حاصل کرنا مقصود رہتا ہے مثال کے دور پر لڑکی کا مہرمثل ہے ایک لاکھ روپے لیکن بیٹے کا نکاح کرایا باپ نے چھوٹے بچے کا اور رکھ دیا دو لاکھ روپے مہر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لڑکی بہت زیادہ اس کو پسند ہو اور وہ جو خاندان ہے وہ خاندان بہت زیادہ پسند ہو اس لئے خوش ہو کر اس نے بڑھا دیا ہو اس میں لڑکی کا فائدہ زیادہ ہے تو صرف پیسے ہی نہیں دکھا جائے گا مہر ہی نہیں دکھا جائے گا مہر کے علاوہ نکاح میں اور بھی دوسرے مقصد ہوتے ہیں تو یہ آئین شفقت ہے شفقت کا معدوم ہونا نہیں ہے امام آزم دنزدی اور صاحبہ انہیں یہ فرماتے ہیں کہ کمی بشی کرنے کی ویسے شفقت ختم ہو جائے گی اس لئے جب شفقت ختم ہو جائے گی تو ولایت کا حق بھی ختم ہو جائے گا دیکھئے اس کلام کا معنی یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک نکاح منعقید ہی نہیں ہوگا اس لئے کہ ولایت یہ شفقت کی شرط کے ساتھ مقید تھی شفقت فوت ہونے کی وجہ سے نکاح باطل ہو جائے گا اور یہ اس لئے ہے کہ مہرے مسلے میں کمی کرنا یا زیادتی کرنا یہ شفقت میں سے کچھ بھی نہیں ہے کماف البعی جیسے کہ بائے میں مثال کے طور پر چھوٹے بچے کے ایک پروپرٹی ہے اس کی مارکٹ ویلو مثال کے طور پر پانچ لاکھ روپے ہے تو اس کا باپ اس کو دھائے لاکھ میں بیچے تو یہ شفقت نہیں ہے یہ بائے نہیں مانی جائے گی سمجھنے بات آرہی ہیں کیونکہ باپ کو چھوٹے بچے کی پروپرٹی میں تصرف کرنے کا حق جو دیا گیا تھا وہ شفقت کی وجہ سے دیا گیا تھا کہ اس کا بھلا کرے گا لیکن پانچ لاکھ کی پروپرٹی کو جب باپ دھائے لاکھ میں بیچنے لگا اس کا مطلب وہ اس کا بھلا نہیں کر رہا ہے تو اس کی ولایت ختم ہو جائے گی تو نکاح کے مسئلے کو وہ قیاس کرتے ہیں بائے کے مسئلے پر صاحبین اور امام آزم کیا فرماتے ہیں اور آگے کہتے ہیں اسی لیے تو صاحبین کے نزدیک بائے میں اور ہمارے نزدیک بھی بائے میں تصرف کرنے کا باپ اور دادا کے علاوہ کو حاصل نہیں اسی لیے اس بات کا مالک نہیں ہوتا ہے غیروہما باپ اور دادا کے علاوہ یعنی چھوٹے بچوں کی پروپرٹی میں تصرف کرنے کا باپ اور دادا کے علاوہ کو حاصل نہیں ہے پولے ابی حنیف اور امام آزم کے دلیل ہے ان الحکم یدارو علی دلیل نظر کہ حکم کا دار و مدار دلیل نظر پر ہے یعنی شفقت کی دلیل شفقت ایک پوشیدہ چیز ہے اور شفقت کی دلیل یہ ایک ظاہری چیز ہے ایک ہے شفقت اور ایک ہے شفقت کی دلیل ٹھیک ہے تو انسان کے دل میں شفقت ہے یا نہیں یہ پوشیدہ چیز ہے اب اس کی تو حکم کا دار و مدار پوشیدہ چیز پر نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس کی دلیل پر رکھا جائے گا اور دلیل کیا ہے وہاں قرب القرابت اور دلیل ہے قرابت رشتداری کا قریب ہونا یعنی قریبی رشتدار ہونا یہی دلیل ہے اور باپ دادا چاہے مہر میں کمی کرے یا زیادتی کرے اس کو قرب قرابت حاصل ہے ان الحکم یدارو علی دلیل نظر حکم کا دار و مدار دلیل نظر پر ہے وہاں قرب القرابت اور دلیل نظر جو ہے وہ قرب قرابت ہے اور نکاح میں ایسے مقصد بھی ہوتے ہیں جو مہر سے بڑھ کر ہوتے ہیں اور نکاح میں ایسے مقاصد ہوتے ہیں جو مہر سے بڑھ کر کے ہوتے ہیں اس لئے جو ہے اگر مہر میں کمی کر دی بیٹی کے مہر میں یا چھوٹے بچے کے مہر میں اضافہ کر دیا جو دینا رہتا ہے چھوٹے بچے کو تو یہ چل جائے گا عمل مالیہ تو اب وہ بائے والا مسئلہ کہ بائے میں آپ کیوں نہیں کہتے ہیں یعنی بائے میں امام آزم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی چھوٹے بچے کی پروپرٹی ہے اس میں اگرچہ باپ نے کم کر کے اس کو بیز دیا یعنی یا خریدہ باپ نے اپنے بیٹے کے لیے کوئی چیز خریدی اسی کی پروپرٹی سے اسی کی پیسے سے جیسے بیٹے کے پاس پانچ لاکھ روپے تھے اور وہ چھوٹا بچہ تھا اس کے لیے اس نے ایک مکان خریدا وہ مکان تھا پانچ لاکھ روپے کا لیکن خریدا دس لاکھ روپے میں یہ بائے نہیں مانی جائے گی کیونکہ مہنگا خریدا اس نے شفقت نہیں کیا تو وہاں آدم جواز کا حکم کیوں ہے سب کے نزدیک اس کا جواب درہا ہے عمل مالیتو اور لیکن مالیت فی المقصودتو فی تصرف المالی تو مالیت ہی تصرف مالی میں مقصود ہوتا ہے یعنی خریدو فروخت میں پیسہ ہی مقصود ہوتا ہے مالیت ہی مقصود ہوتی ہے اور نکاح میں صرف پیسہ مقصود نہیں ہوتا وَالْدَلِيلُ عَدَمْنَاهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا اور یہ جو دلیل ہے یعنی مالیت تصرف مالی میں جو مقصود ہوتا ہے وہ مالیت ہی ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ دلیل کو ہم نے باپ اور دادا کے علاوہ میں مادوم پایا یعنی قربے رشتداری کا قریب ہونا وَالْدَلِيلُ عَدَمْنَاهُ اور دلیل یعنی قربے خرابت عدم ناؤ اس کو ہم نے مادوم پایا فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا والدین کے باپ اور دادا کے علاوہ میں ہم نے مادوم کر دیا بائے وغیرہ کے معاملات میں اس لئے بائے وغیرہ میں باپ اور دادا کے علاوہ کو تصرف کا حاصل نہیں رہے گا کیونکہ وہاں مقصود صرف مالیت ہوتی ہے کمی بیشی کر دے گا تو معاملہ ہو جائے گا وَمَنْ زَبْوَجَ عِبْنَتَهُ وَهِيَ صَغِیرَةٌ عَبْدًا اَوْ زَبْوَجَ عِبْنَهُ وَهِ صَغِیرٌ عَمَتًا فَوَجَائِزٌ ایسی کہتے ہیں کہ باپ اور دادا اپنے چھوٹے بچے کا ہے چھوٹی بچی کا نکاح جو ہے کس سے کر دے اگر چھوٹا بچہ ہے اس کا نکاح کر دے کسی لونڈی سے یا چھوٹی بچی ہے اس کا نکاح کر دے کسی غلام سے ظاہر سے بات ہے اس زمانے میں یہ مسئلہ باقی نہیں رہا تو اس میں کون سی شفقت ہے بھئی کہ ایک آزاد آدمی کا نکاح جو ہے باندی سے کر دیا جائے یا آزاد بچی کا نکاح جو ہے غلام سے کر دیا جائے اس میں کیا شفقت ہے تو امام آزم یہ فرماتے ہیں کبھی کبھی جو ایسے حالات ہوتے ہیں کہ غلام سے نکاح کرنا چھوٹی بچی کے لیے باپ کو زیادہ فائدہ مند نظر آتا ہے ایسے ہی چھوٹی بچی جو آزاد ہے اس کا نکاح کرانا باپ کو زیادہ فائدہ مند نظر آتا ہے کہ کسی غلام سے اس کا نکاح کرائے جائے وہ اپنے اعتبار سے ایک ماحول بنتا ہے کہ فائدہ زیادہ نظر آتا ہے اس میں شفقت زیادہ ہو سکتی ہے خاص صورتوں میں اس لئے یہ بھی صورت جواز کی ہے اور صاحبہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا کہ آزاد مرد کا نکاح کسی لونڈی سے کرا دیا جائے یا کسی آزاد عورت کا نکاح کسی غلام سے کرا دیا جائے تو ضرر یہاں پہ چونکہ ظاہر ہے صاحبہ نظر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شفقت نہیں ہے شفقت نہیں ہے تو نکاح جائز نہیں ہوگا صاحبہ نظر آتا ہے یہ والا مسئلہ کو اوپر والے مسئلے پر وہ قیاس کرتے ہیں دیکھئے کہتا ہے کسی نے اپنی لڑکی کا نکاح کرا دیا اس حال میں کہ وہ چھوٹی تھی کسی غلام سے یا اپنے بیٹے کا نکاح کرایا اس حال میں کہ وہ بیٹا چھوٹا ہے امتن کسی لونڈی سے فہو جائز تو یہ جائز ہے صاحبہ ادایہ نے کہا یا صاحبہ مطن نے صاحبہ قدوری نے فرمایا کہ یہ بھی امام آزم ابو نفا کے نزدیک ہے لینن الاعراض عن الكفاعت لمسلحت تفوق ہا اس لئے کہ کفاعت سے عراض کرتے ہوئے کفاعت سے عراض کرنا یہ کسی مسلحت کے لئے ہے جو کفاعت سے بڑھ کر کے ہیں کفاعت یہ ہے کہ آزاد کا نکاح آزاد سے کرایا جاتا لیکن باپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کسی غلام سے کرا دیا یعنی غیرِ کفو میں کر دیا تو بھی یہ نکاح لاغو ہو جائے گا امام آزم کے نزدیک کیونکہ امام آزم فرماتے ہیں کہ جیسے مہر سے بڑھ کر اور بھی کئی مسلحتیں نکاح کے ہو سکتی ہیں ایسے ہی کفاعت سے بڑھ کر نکاح کے اور بھی مسلحتیں ہو سکتی ہیں ممکن ہے وہاں پر کوئی سمجھتا کرنا مقصود ہو یا اس کو یہ لگ رہا ہو کہ اس غلام کا مالک جب مر جائے گا پوری پروپرٹی غلام کی ہو جائے گی یا آقا نے جو ہے غلام کو بہت سارے چھوٹ دے کر کے رکھا ہوا ہے وکیل بنا کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ غلام جو ہے لڑکی کو اچھے سرکھ لے گا اس لئے کہ کفاعت سے اعراض کرنا کسی ایسے مسلحت کے لئے ہو سکتا ہے جو کفاعت سے بڑھ کر کے ہو اور صاحبین کیا کہتے ہیں وَإِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک ہوا ضرورن ظاہر یہ بلکل کھلا ہوا نقصان ہے لیا دمیل کفاعت ہی کفاعت نہ ہونے کی وجہ سے فَلَا يَجُوزُ اس لئے نکاح منعقید نہیں ہوگا وَاللَّهُ أَعْلَمَ اب اس کے بعد ہے فَسْلٌ فِي الْوِقَالَةِ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرِهَا یہ چونکہ ابھی یہ مسائل آپ کو ان مسائل سے آپ کا زیادہ سابقہ ہوگا اس لئے اس باپ کو اچھے سے پڑھئے یعنی سبھی مسائل کو توجہ سے پڑھئے لیکن جن مسائل کا آپ کو سابقہ ہوتا ہے اس کے جو زیاد زیادہ توجہ سے ذہن میں رکھئے یہ مسئلہ چل رہا ہے نکاح میں وکیل بنانے کا وکالت کا یا غیر وکالت کا ایک ہے دیکھئے نکاح میں ایک ہے ولایت اچھے سیاد رکھئے ایک ہے نکاح کی ولایت ایک ہے نکاح کی وکالت اور ایک ہے کہ جس کو نہ ولایت حاصل ہے نہ وکالت حاصل ہے اس کا نکاح کرا دینا یعنی کسی لڑکی کا یا کسی لڑکے کا ایک ہے کہ ولی نکاح کرائے ایک ہے کہ وکیل نکاح کرائے اور ایک ہے کہ ایسا شخص نکاح کرا دے جس کا کوئی تعلقی نہیں ہے اس کو فضولی کہا جاتا ہے تو نکاح کرانے والا بندہ نکاح کرے عورت یا مرد اپنا خود اپنے سے خود نکاح کرے لڑکی خود کسی کے لیے اجاب کر لے یا لڑکا خود کسی کے لیے اجاب کر لی یہ صورت ہے دوسری صورت کیا ہے کہ غیر کرے یعنی لڑکی کو شادی کرنا ہے نکاح کوئی اور کرائیں تب وہ غیر تین شخص ہو سکتا ہے یا تو ولی ہو سکتا ہے یا وکیل ہو سکتا ہے یا فضولی ہو سکتا ہے ولی کون ہوگا یہ تو پیچھے ہم نے پڑھ لیا باب الاولیاء کے بیان میں اور وکیل کون ہوتا ہے کہ جس کو بھی بالغ لڑکا یا لڑکی اپنے نکاح کی اجازت دے دے کہ میرا نکاح آپ جس سے چاہے کرا دے یا میرا نکاح فلان سے کرا دے یا میرا نکاح ان کوالٹی سے متصف لڑکے سے کرا دے جیسے کوئی بالغ لڑکی ہے وہ کسی بھی مسلمان کو کہے کہ آپ جہاں چاہے میرا نکاح کرا دیجئے کسی عالم دین سے کہہ دے کہ آپ میرا جہاں چاہے مناسب سمجھیں نکاح کرا دیجئے تو وہ عالم صاحب جو ہے اس لڑکی کے نکاح کا وکیل ہو گیا ٹھیک ہے اب وکیل جہاں نکاح کرائے گا نکاح لاغو ہو جائے گا اور ایک صورت یہ ہے کہ نہ تو ولی ہے نہ وکیل ہے ایک شخص ہے عام شخص امام صاحب نے کیا کیا کہ پڑوس کی ایک لڑکی تھی اس کا نکاح کسی لڑکے سے کر دیا اور جا کے اس کو بتا دیا کہ میں نے آپ کا نکاح کرائے آپ کو قبول ہے اگر وہ قبول کر لے تو قبول نکاح منعقد ہو جائے گا اس طرح کے مسائل یہاں بیان کیا جانے دیکھئے کہتے ہیں فرض کیجئے کہ ایک لڑکی ہے ٹھیک ہے اور اس کا ولی جو ہے چچا کا بیٹا ہے یعنی اس کا چچازاد بھائی اس کا ولی ہے یعنی نہ اس کا باپ زندہ ہے نہ دادا زندہ ہے نہ چچا زندہ ہے بلکہ چچا کا بیٹا ہے یہ سب جو قریبی اولیاء ہیں اس کا اندقال ہو گیا ہے ہائی نہیں دنیا میں ٹھیک ہے اب چچا کا بیٹا وہ ولی ہوتا ہے ترتیب وار جو ولایت کے ہم نے باپ میں پڑھے اب چچا کا بیٹا ولی ہوتا ہے یہ ولی بھی ہے اور اس کا اس لڑکی سے نکاح کرنا بھی جائز ہے جیسے باپ ولی ہے لیکن بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ جو ولی ہے اس ولی کا لڑکی سے نکاح کرنا بھی جائز ہے تو اگر یہ چچا کا بھتیجہ جو ہے یعنی چچازاد بھائی ولی بن کر کے اپنے سے اس لڑکی کا نکاح کر لے تو نکاح لاغو ہو جائے گا یعنی نالبالغ لڑکی ہے اور یہ نکاح کر لے तो نکاح لاغو ہو جائے گا بالگ ہونے کے بعد لڑکی کو خیار بلوگ حاصل ہوگا جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے اور امام زفر یہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہوگا بلکل نہیں جائز ہوگا اور امام شافی ولی میں جائز قرار دیتے ہیں یعنی اچھے سمجھ لیجئے ایک لڑکی ہے اس نے امام صاحب کو کہا کہ حضرت میرا آپ جہاں چاہے نکاح کرا دے اس نے کہا کہ میں نے خود سے تمہارا نکاح کرایا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ نزدیک امام شافعی کیونکہ وکیل خود سے کسی کا نکاح نہیں کرا سکتا یہ جیسے بائے میں میں نے کہا کہ مومن پراجار ہے نا یہ پچاس روپے میں نے دیا آپ کو کہا کہ یہ پچاس روپے کا جو نا میری ایک کتاب فلا کتاب لے لیجئے آپ نے کیا کیا کہ آپ کے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی تھی وہی کتاب مجھے دے دیا اپنی طرف سے آپ خود متملک بھی ہو گئے خود مملک بھی ہو گئے خود ہی ملکیت حاصل کرنے والے اور خود ہی مالک بنانے والے بھی ہو گئے یہ جائز نہیں ہے ایسی سیم نکاح میں یہ صورت جائز نہیں ہے کہ اگر کسی لڑکی نے آپ کو وکیل بنایا ولی نہیں وکیل بنایا کہ میرا نکاح آپ جہاں چاہے کرا دے اور خود سے نکاح کر لیا تو امام شافی فرماتے ہیں کہ یہ نکاح جائز نہیں ہوگا اور ولی نے ایسا کیا تو جائز ہوگا امام شافی ایک نزدیک اور امام زفر کے نزدیک دونوں صورتوں میں نکاح جائز نہیں نہ ولی کے لئے نہ وکیل کے لئے کہ خود سے اپنا نکاح کرا لیں اور ہمارے نزدیک دونوں صورتوں میں نکاح جائز ہے اختلاف سمجھ میں آیا امام شافی ولی کی صورت میں جائز کہتے ہیں وکیل کی صورت میں نا جائز امامِ زفر دونوں میں ناجائز اور ہمارے نزدیک دونوں میں جائز دیکھیں مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ مثال کے در پر چچا ذات بھائی ولی ہے اور خود سے اپنے چچا ذات بھائی کا نکاح کر لے نکاح لاغو ہو جائے گا امامِ زفر کے نزدیک لاغو نہیں ہوگا اور امامِ شافیق نزدیک یہ نکاح لاغو ہو جائے گا لیکن وکیل والی صورت میں لاغو نہیں ہوگا کیونکہ ولی میں امامِ شافیق ضرورت سمجھتے ہیں تو اس لئے ولی جہاں چاہے نکاح کرا دے خود سے بھی کرا سکتا ہے اور وکیل میں یہ ضرورت نہیں ہے وکیل کسی کو بھی بنا سکتی ہے اس لئے وکیل والی صورت میں یہ نکاح جائز نہیں ہوگا دیکھئے جائز ہے چچا ذات بھائی کے لئے لے ابنِ الام لے ابنِ الام کا معنی چچا کا بیٹا ہے چچا ذات بھائی چچا ذات بھائی کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی چچا ذات بہن سے خود سے نکاح کر لے وقال الزفر اور امام الزفر نے فرمایا لا یجوزو ایسا کرنا جائز نہیں ہے وَإِذَا عَذِنَتِ الْمَرْأَتُ یہ وکیل والی صورت وَإِذَا عَذِنَتِ الْمَرْأَتُ لِلْرَجُلِ اور جب اجازت دے دے کوئی عورت کسی مرد کو ایک عورت نے اجازت دے دی کسی مرد کو اَئِنْ يُزَبْ وَجَهَا کہ وہ اس کا نکاح کر لے مِن نفسی خود سے فَإُقِدَ بِحَذْرَتِ شَاهِدَيْنَ پھر نکاح کر لیا گیا دو گواہوں کی موجودگی میں جازہ بالکل جائز ہے یعنی مثال کے طور پر لڑکی نے ایک شخص کو فون پہ ہی کہا دیا کہ میرا نکاح جو ہے کسی سے کرا دیجئے اور اس نے کیا کیا اس نے دو آدمی کو بٹھایا گواہ کے طور پر اور کہا کہ دیکھئے مجھے فلان لڑکی نے اپنے نکاح کا وکیل بنا دیا ہے اور میں نے فلان لڑکی کا خود سے نکاح کر لیا تو یہ نکاح لاغو ہو جائے گا ہاں اگر لڑکی نکار کرے کہ میں نے تو اسے وکیل بنایا ہی نہیں تھا تو اب اس کو گواہ پیش کرنا پڑے گا حضرت کو دیکھئے کہتے ہیں وَقَالَ زُفَرْ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ اور امام زفر جو امام شافی رحمہ اللہ نے فرمایا جائز نہیں ہے یعنی یہ وکیل والی صورت میں لَهُمَا امام شافی اور امام زفر کی دلیل سنیے اَنَّ الْوَاحِدَ لَا يُتَصَوَّرُ أَن يَكُونَ مُمَلِّكًا وَمُتَمَلِّكًا ایک ہی شخص کے بارے میں یہ متصور نہیں ہے کہ وہ مملک بھی ہو اور متملک بھی ہو متملک یعنی کسی ملکیت حاصل کرنے والا اور مملک یعنی ملکیت دینے والا کسی کو مالک بنانے والا تو ایک ہی شخص مالک بننے والا یعنی ملکیت حاصل کرنے والا اور وہی شخص مالک بنانے والا یہ نہیں ہو سکتا کماف البعی جیسے بعے میں کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ پچاس روی کتاب لیجی آپ نے اپنی کتاب مجھے لا کر دے دی یہ نہیں چلے گا کیونکہ آپ نے اپنی کتاب کا جو مالک بنایا مالک بنانے والے بھی آپ اور میرے پیسے کے جو آپ مالک بن گئے وہ بھی آپ ہی ہیں تو آپ ہی مملک اور آپ ہی متملک یہ نہیں چلے گا مگر امام شافعی ولی میں اس بات کو جائز کہتے ہیں ضرورت کی وجہ سے اس لیے کہ ولی کے علاوہ نکاح کا کوئی سرپرست ہوتا ہی نہیں لیکن وقیل کے حق میں یہ ضرورت نہیں ہے یہ نہیں تو وہ نہیں تو کوئی وقیل ہو سکتا ولنا اور ہماری دلیل ہے یہ بات پیچھے گزر چکی کہ وقیل جو ہوتا ہے نکاح میں صرف معبر اور سفیر ہوتا ہے بس یعنی اس کا کام تعبیر کرنا ہوتا ہے نکاح میں نکاح کے حقوق وقیل کی طرف نہیں لوٹتے ہیں مطلب اور بائے میں لوٹتے ہیں یعنی وقیل جو ہے میرا وقیل اگر خرید و فروخت کرے گا تو بائے کے سارے معاملات جو ہے وقیل ہی کی طرف لوٹیں گے بائے کو جائز کرنا کے نہیں کرنا بائے کو توڑنا کے نہیں توڑنا یہ سارے حقوق وقیل ہی کرے گا لیکن میرے وقیل نے یعنی لڑکی کے وقیل نے اگر اس کا نکاح کرا دیا یا لڑکے کے وقیل نے اس کا نکاح کرا دیا تو ایسا نہیں کہ وہ سارے معاملات جو ہے وقیل کی طرف لوٹیں گے بلکہ نکاح کو باقی رکھنے نہ رکھنے کا اختیار اب اس کو آ جائے گا کس کو یا جس نے نکاح کیا ہے جس کا نکاح کرایا گیا وکیل کا اختیار وہاں ختم ہو جاتا ہے جس سے پتا چلتا ہے وکیل طلاق نہیں دے سکتا نکاح کرانے کے بعد لیکن وکیل جو ہے خریدنے کے بعد اس کو فسق کر سکتا ہے تو یہ فرق ہے نکاح میں اور بائے میں کہ وکیل نکاح میں جو ہے کیا ہوتا ہے صرف معبر اور سفیر ہوتا ہے وَالتَّمَانُعُ فِي الْحُقُوقِ دُونَ التَّعْبِيرِ اور ممانعت جو ہے وہ حقوق میں ہے کہ بائے میں چکے سارے حقوق وکیل کی طرف لوٹتے ہیں اس لئے وہاں منع کیا جائے گا اور نکاح میں سارے حقوق وکیل کی طرف نہیں لوٹتے ہیں ایسا نہیں کہ وکیل کسی کا نکاح کر رہا ہے تو اس سے صحبت بھی کر سکتا ہے محاذ اللہ کہ وکیل ہے نہیں بلکہ جس کا نکاح کر رہا ہے وہ کر سکتا ہے صحبت تو نکاح کے حقوق جو وکیل کی طرف نہیں لوٹتے ہیں بلکہ معاقل کی طرف لوٹتے ہیں اور بائے کے حقوق لوٹتے ہیں وکیل کی طرف تو جہاں حقوق کی بات ہوگی وہاں منع کیا جائے گا اور جہاں حقوق صرف تعبیر کی بات ہوگی زبان سے بولنے کی بات ہوگی وہاں منع نہیں کیا جائے گا وَلَا تَرْجِعُ الْحَقُوْقُ الْيَحِ اور نکاح میں حقوق وکیل کی طرف نہیں لوٹتے ہیں بے خلاف البائعی بے خلاف بائے کے لینہ مباشرون اس لئے کہ وہاں وہ ڈیل کرنے والا ہوتا ہے حَتَّى رَجَعَاتِ الْحَقُوْقُ الْيَحِ یہاں تک کے بے کے حقوق اسی کی طرف لوٹتے ہیں اگر مبی میں کچھ کمی بیشی ہے یا سمن میں کچھ کمی بیشی ہے تو اسی سے سامنے والا تعلق کرے گا وَإِذَا تَوَلَّا تَرْفَيْهِ اور جب وکیل دونوں طرف کا مالک ہو گیا فَقَوْلُهُ تو اس کا یہ کہنا زَبْ وَجْتُوْ میں نے نکاح کیا یَتَظَمْنُ الشَّطْرَئِن یہ نکاح کے دونوں چیزوں کو شامل ہوگا یعنی دونوں حصوں کو شامل ہوگا اجاب اور قبول دونوں کو وَلَا يَحْتَاجُ الْقَبُولِ اب لڑکی کی طرف سے قبول کرنے کی حاجت نہیں تو جب اس نے کہا زَبْ وَجْتُوْ میں نے اس کا نکاح اپنے سے کر لیا تو اس کی طرف سے اجاب اور اس کی طرف سے قبول لیا اس کی طرف سے اجاب اس کی طرف سے قبول ہو گیا ایک ہی جملہ اس کے بعد ہے وَقَالَ وَتَزْوِيجُ الْعَبْدِ وَالْأَمَتِ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُمَا مَوْقُوفٌ اگر لونڈی یا غلام اپنا نکاح اپنے آقا کی اجازت کے بغیر کر لے تو یہ نکاح موقوف رہے گا کیوں کیونکہ لونڈی اور غلام کے معاملات جو ہے یہ معاملات میں تصرف کرنے کا حق جو ہے خود لونڈی غلام کو نہیں ہے بلکہ کس کو حاصل ہے بولیے لونڈی اور غلام آقا کو حاصل ہے تو اگر خود سے اس نے نکاح کر لیا تو یہ نکاح موقوف رہے گا فَإِنْ أَجَازَ الْمَوْلَى اگر آقا جائز کر دے جازہ نکاح جائز ہو جائے گا وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَى اور اگر آقا رد کر دے تو نکاح باطل ہو جائے گا وَقَذَارِكَ اللَّهُ زَبْوَجَا رَجُلٌ عِمْرَاتًا بِغَيْرِ رِضَاحَا ایسے ہی کسی مرد نے کسی عورت سے شادی کیا اس کی رضا مندی کے بغیر یا کسی مرد سے کسی عورت نے شادی کیا مرد کی رضا مندی کے بغیر ایک شخص ہے اس نے زبردستی کہا کہ وہ پڑوسن کو میں نے اپنے نکاح میں لیا دو گواہ کے سامنے تو یہ نکاح لاغو ہوگا کہ نہیں ہوگا نکاح لاغو نہیں ہوگا ہاں اگر کوئی پڑوسن کو جا کر کہے کہ آپ کا نکاح فلانے دو گواہ کے سامنے کر لیا ہے یعنی اجاب کر لیا ہے وہ کہے قبول ہے تو لاغو ہو جائے گا لیکن اس میں شرط ہے کہ مجلس دونوں کی ایک ہو مجلس دونوں کی کیا ہو ایک ہو اجاب اور قبول کی مجلس ایک ہو وَحَادَا اِن دَنَا اور یہ مسئلہ ہمارے نزدیک ہے فَإِنَّا كُلَّا أَقْدٍ صَدَرَ مِنَا الْفُضُولِيِّ اس جوزیہ کے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے تفصیل سے